یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمہ کون سے ترجمہ بدلہ ہے ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں آپ کو سپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے ہیں جس کے اندر انہوں نے ترجمہ میں فرق ڈال دیا ہو اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا مارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوئے آپ کے علماء نے غلط کیا ہوئے سوائے چاندیک علماء کے صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناکھی کاٹ دیں لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط ریزلٹ نکالا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجمائی اور بنیادی عقیدہ ہے اور ختم نبوت کا مانا بھی مسلمانوں کے ہاں مجمع علیہ اور متفقن علیہ ہے کہ خاتم النبیین کا مانا ہے آخری نبی ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ پیروجوان مرد و عورت عالم اور غیر عالم ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا مانا آخری نبی ہے اور یہ اجمائی اور قطعی عقیدہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت یعنی آخری نبی ہونے کا منکر ہے وہ کافر دارہ السلام سے خارج ہے اور جو ایسے کافر کو کافر نہ ماننے وہ بھی خود مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے یہ اتفاقی عقیدہ ہے اتفاقی مسئلہ ہے مرزا جلمی نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کے تھم نیل کا عنوان یہ رکھا ہے کہ قادیانی کو مسلمان بنانے والا کلپ اس کلپ میں مرزا جلمی نے قادیانیوں کی فیور میں قادیانیوں کی سپورٹ میں ایسا خطرناک بیان دیا ہے نام تو یہ رکھا ہے کہ قادیانی کو مسلمان بنانے والا کلپ قادیانی کو مسلمان تو نہیں بنائے گا البتہ یہ کہ مسلمانوں کو وہ بیمان وہ کلپ ضرور کرے گا جس میں مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ آیاء ختم نبوت سورة الاحذاب کی آیت نمبر چالیس جس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے مرزا کہتا ہے کہ آپ کے علماء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور قادیانی اس کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں یعنی قادیانی ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا نبیوں کی مہر اور مسلمان ترجمہ کرتے ہیں آخری نبی مرزا جلمی اس ترجمہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے علماء ترجمہ غلط کرتے ہیں اور قادیانی ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ کلپ جو ہے وہ قادیانی کو مسلمان کرنے والا کلپ ہے یا کہ مسلمانوں کو بیدین کرنے والا کلپ ہے مرزا جلمی کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیان اتنا خطرناک ہے کہ جس سے قادیانی مسلمان تو نہیں ہوگے البتہ مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا گھرک ضرور ہو جائے گا مرزا جلمی کی اس کلپ پر اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے جہاں تک تعلق ہے آیت ختم نبوت کے ترجمے کا تو یہ بات سے نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ختم نبوت کا منع آخری نبی فرمایا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس کا منع یہی سمجھا تابعین اتوہ تابعین اور امت کے آئمہ اور آج تک مسلمانوں کا خاص و عام ہر مومن مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم نبیین کا منع کیا ہے آخری نبی لغوت عرب سے اٹھا کر دیکھ لیں احادیث تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ختم نبوت کا منع آخری نبی ملے گا جہاں تک لغوت کا تعلق ہے تو لغوت کے اندر خاتم کا معنی مہر بھی ہے اور خاتم کا معنی آخری بھی ہے آخر بھی ہے جب لفظ خاتم کی قوم یا جماعت کی طرف اضافت ہوتی ہے تو وہاں لفظ خاتم آخری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خاتم القوم معنی ہے قوم کا آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا سننا ابی دعوت میں چار ہزار دو سو باون مر حدیث ہے حضور خود فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کو نبی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان کر دیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس کا معنی یہی سمجھا اور یہ تفسیر کی مسترن ترین کتاب ہے تفسیر التبری امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری اپنی کتاب تفسیر التبری میں سورة الاحذاب کی آیت نمبر چالیس کی تفسیر بیان کرتے ہیں امام قطادہ بن دعامت تابعی سے نقل کرتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخرہم یعنی ان کے آخر یہ علامہ راغب اسفہانی کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن اس میں قرآن مجید کے جو مفردات ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ خَاتَمَ النَّبُوَىٰ اَيْتَمَّمَحَ بِمَجِئِهِ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات خاتم النبیین ہے اللہ نے حضور پر نبوت کو ختم کر دیا یعنی مکمل کر دیا آپ کے آنے پر علامہ راغب اسفہانی نے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیا کہ خاتم کا معنی ہے آخری یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اکدس پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا آپ آخری نبی ہیں یہ لغت عرب کی معروف اور بڑی زخیم کتاب ہے لسان العرب علامہ ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب میں ختم کا اور خاتم کا جہاں ذکر کرتے ہیں ختم کا لفظ لے کے کہتے ہیں خاتمہو یختمہو ختمن و ختامن الاخیرہ عن اللہیانی لہیانی سے نقل کرتے ہیں کہ ختم کا معنی یہاں اخیرہ ہے یعنی آخری اور پھر سفہ گیارہ سو ایک جلد دو کے لکھتے ہیں خاتمو ہم و خاتمو ہم آخرہم عن اللہیانی خاتم یعنی تاکہ فتح کے ساتھ اور تاکہ کسرہ کے ساتھ دونوں کا ترجمہ لکھتے ہیں آخرہم یعنی آخری تو یہ لغت عرب سے لسان العرب کا حوالہ اور یہ القاموس المحیط ہے فیروز آبادی کی لغت کی کتاب ہے اس میں جلد نمبر چار سفر نمبر ایک سو دو پہ خاتم کا معنی کرتے ہیں آخر القوم یعنی قوم کا آخری تو یہ لغت عرب کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خاتم کی جب نسبت قوم اور جماعت کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتمن نبیین کہا گیا ہے یعنی خاتم کی اضافت ہے النبیین کی طرف تو معنی یہ بنے گا نبیوں کے آخر میں آنے والے نبیوں کے پیچھے آنے والے اور اس بات کو قادیانیوں کا جو لہوری فرقہ ہے اس کے بانی اور امیر مرزا محمد علی دلہوزی نے اپنی دو کتابوں کے در تسلیم کیا ہے یہ اس کی تفسیر کی کتاب ہے بیان القرآن اس کی جلد نمبر تین اور سفرمر گیارہ سو تین پہ اس نے یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں انبیاء علیہ السلام ایک قوم ہے اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں اور یہ دوسری کتاب ہے مرزا محمد علی دلہوزی کی النبوات فی الاسلام اس کے سفرمر پچاسی پہ مرزا محمد علی نے لکھا ہے کہ لفظ خاتم کے معنی مہر بھی ہیں اور آخری بھی مگر جب خاتم کا لفظ کسی قوم کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی صرف آخر ہی آتے ہیں چنانچہ لغت اس پر شاہد ہے کہ خاتم القوم کے معنی آخر و ہم ہیں اور کچھ نہیں پس خاتم النبیین کے حقیقی معنی سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے یہ قادر نہیں مار رہا ہے یہ لہوری فرقے کا بانی محمد علی خود مار رہا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہاں آخر نبیین ہیں لیکن مرزا جرمی کہتا کہ آپ کے علماء نے ترجمے غلط کیے ہیں اور قادر نہیں اس کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کلپت مرزا کا قادر نہیں کو مسلمان بنانے والا ہے یا مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا گھر کرنے والا ہے موسیقی موسیقی